اس وقت موقع پرام کیا ہے یسو مسیح کے خوبصورت اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ سب کو صلاح آج جو ہم کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے اس سلسلے میں ہے کلام مہیا کیا گیا ہے روزوں کے متعلق ہے اور لینڈ سیزن جو چل رہا ہے یہ عام بات نہیں ہے ہمارے لیے کہ جب یسو مسیح نے دکھ سہے جب اسے سزا دی گئی عام آدمی کو ایک بار وہ سزا دی گئی لیکن یسو مسیح نے اس دوران سات سزاؤں کا جو ہے دکھ سہا تاج تھا تھوک پھینکا گیا مارا گیا پیٹا گیا کوڑے مارے گئے یہ اس کو اسی وقت سزا نہیں دی گئی جب اسے سلیب پر چڑھانا تھا بلکہ اس کو ساتھ ساتھ لیے پھرے اور بڑی دکھ کی بات ہمارے سامنے نظر آتی ہے اور یہ ایک خوبصورت بات اس لیے بھی ہے کہ خدا میں یسو مسیح نے وہ سب کچھ ہمارے لیے سہا تو آج کے کلام میں ہم پڑھیں گے غزل و غزلات اس کا چار باپ اور اس کی سولہ آیت ہم تلاوت کریں گے یہاں پر لکھا ہے سیب اے باد شمال بیدار ہو اے باد جنوب چلیا میرے باغ پر سے گزرتا کہ اس کی خشبو پھیلے میرا محبوب اپنے باغ میں آئے اور اپنے لذیذ میں وکھائے آمین میں دعا کروں گا اے خدا میں یسو مسیح میں آسمانی باپ تو رحیم ہے غیور ہے کہت کرنے میں دیمہ شفقت میں گنی ہے آج ہمارے ایک خود سامنے جو کلام دیا گیا ہے تیرے رلکدوس کی قدرت کے وسیلے سے ہماری سمجھ بوجھ میں آئے اور ہم اس سے ترقی پائیں اور بہت سا خداوند اس کے مطابق چل کر اپنے زندگی کو سواریں اور ایمان میں مضبوطی پکڑیں اور تیری آم سانی کے لیے تیار ہو جائیں اے خداوند بڑی مدد کرنا عدب و عداب کے دائرے میں رہ کر اخداوند میری زبان کو بیان کرنے کی قوت دینا اور اپنی قدرت کے ساتھ استعمال کرنا تیرے قدوس قدوس زندہ جلالی یسو مسیح کے نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پاہ لیتے ہیں آمین ہم جانتے ہیں کہ تین کتابیں جو ہیں عدد سلیمان نے لکھی اس میں جب ہم دیکھتے ہیں غزل و قدلات جو ہے یہ اہم ایک بات ہے کہ یہ شائرانہ اور ایک کیا ہے کہ ایک گیتوں کی کتاب بھی اسے کہا جاتا کیونکہ عبرانی میں اس کا نام غزل و قدلات ہے تو دوسرا انگلیش میں اسے کہتے ہیں سلیمان کے گیت کہتے ہیں اور پھر لتینی میں بھی گیت کہتے ہیں تو ایک سو پانچ جو گیت اس میں جو ہیں وہ لکھے گئے اور سنائے گئے اور بنائے بھی گئے اور مختلف مصنف جو مختلف جو عدیب تھے شائر تھے انہوں نے اس میں سے گیت بھی بنائے تو یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ سلیمان نبی نے جب یہ کتاب لکھی نو سو پینسٹھ قبل مسیح لکھی یہ کتاب اور اس وقت اس کی ساٹھ رانیاں اور اسی غرمے تھی اب یہ اپنی جو تمام جو تحریر ہے وہ اپنے آپ کو دولا پیش کر رہا ہے اور اپنی رانیوں کو دولن بنا کر پیش کر رہا ہے اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آگے آکے ہمیں خدا من جسو مسیح کو آگے پیش کرتی ہیں اور خدا من جسو مسیح کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتی ہیں کیونکہ خدا من جسو مسیح ہمارا کیا بنا دولا بنا اور ہم کیا ہیں دولن کی طرح اس کے سامنے ہیں اور دولا اور دولن یہ ایک دن اپنے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں ان میں فضیلت ملتی ہے جہاں ان کی خوشی ہوتی ہے جہاں وہ مسارت حاصل کرتے ہیں جہاں وہ قربت حاصل کرتے ہیں تو یہاں یہ لکھے اعباد شمار بیدار ہو وہ ہوائیں جو تھنڈک اور خشبو اور بہت سی سکوندار ہوتی ہیں جب یہ ہوائیں چلتی ہیں تو درختوں کے اوپر نمی آتی ہے اور درخت پھر پھوٹنا نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس پر پھل لگنے کی امید آ جاتی ہے جب وہ پھل لگ جاتے ہیں تو پھر وہ پکارتا ہے کہ اے باد جنوب تو بھی باد جنوب چلیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھل اس وقت تک نہیں پکتے جب تک گرمی نہیں آ جاتی جب گرمی آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں عام بھی اپنی حالت میں آ جاتا ہے مختلف پھل ہیں جو اپنی حالت میں آ جاتے ہیں یہ اب جب وہ حالت میں اپنی میں آ جاتے ہیں تو وہ کھانے کے لائق بن جاتے ہیں تو بعد میں لکھا ہے میرے باگ میں سے گزرتا کہ اس کی خشبو پھیلے خشبو کیا ہے پھیلے کس کو کہا جا رہا ہے یہ خدا مند یسو مسیح کو کہا جا رہا ہے کہ کلیسیا اب قائم ہو گئی ہے پک گئی ہے تیار ہو گئی ہے آ تو اے میرے محبوب آ اور اپنے لذیذ میوے آ کے کھا ہم اس کے پھل ہیں ہم اس کی چراغہ کی جو بیڑے بنی ہیں اس کی امید میں ہے کہ وہ آئے اور وہ اپنی دھولن کو لینے کے لیے آ رہا ہے مکاشوہ میں لکھا ہے اس بات کی کلیر واضح بات ہمارے اوپر ظاہر ہوتی ہے کہ دھولن تیار ہو گئی ہے سنگار کر لیا اس نے اور اس نے بہترین کپڑے مہین کتانی کپڑے پہن لیا ہے یہ ہے مثال یہ ہے کلام جو آج ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم تیاری کیسے کریں اب روزوں کے سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ہم اسی کتاب میں سے حوالہ پڑھتے ہیں یہ ہے سات باپ اور اس کی سات باپ میں پڑھ دیتا ہوں دو تین آیت الفاظ ہی ہیں سلاب عشق کو بجا نہیں سکتا باڑ اس کو دبا نہیں سکتی اب دبا نہیں سکتی اور یہ سلاب عشق کو بجا نہیں سکتا یہاں پر وہ کہتا ہے کہ سلاب جو ہے وہ مسیبتوں کا گڑھ ہے مشکلیں ہیں وہ آپ کے اور میرے ترمیان جو ہے مشکلوں کو پیش کرتا ہے عشق جو ہے ہمیں خداونجیس مسیح سے وہ مسیحتوں دکھوں پریشانیوں کو دبا نہیں سکتا چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں بے دل نہیں کر سکتا ہمیں مسیح سے جدا نہیں کر سکتا اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہاں عشق جو ہے ہمارا خدا کے ساتھ ہے یسو کے ساتھ ہے عشق میں جو جانے والے لوگ تھے وہ آپ کو میں بیان کرتا ہوں چند ایسے نام کیونکہ اگر میں وہ شروع کروں سب کے لیے تو بہت ٹائم ہو جائے گا اچھا ابراہام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا سے عشق کرتا تھا جس نے اپنا پتامیت سے نکلا اور پھر حران کے لاکے میں آیا وہ کیا کر رہا تھا وہاں سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا کس کے لیے اسے خدا سے عشق ہو گیا تھا عشق جو ہے وہ محبت کے بعد ہے جو سب کچھ بھی بول جاتا ہے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے قائم ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا سمندر عشق جو ہے موت سے نکل کر جاتا ہے تو یہ بات ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے کہ جو عشق ہے وہ آسان نہیں ہے اس کے لیے بہت بڑی قربانی ہے دینی پڑتی اس دریاز سے گزرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے وہی الفاظ جو درائت ہے بھائی نے کہ توبہ کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے سٹارٹ توبہ کے ساتھ ہوتا ہے محبت توبہ کے بعد توبہ کے بعد محبت محبت کے بعد عشق آخری سٹیج ہے جو آپ خدا سے کرتے ہیں اور اس میں آپ اگر کامل ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا آپ کے سامنے بہت چیزیں آ جائے وہ اس کے سامنے بیٹا آیا قربانی دینے کے لیے وہ تیار تھا بہت کچھ وہ چھوڑنے کے لیے تیار تھا بہت دولت ہونے کے باوجود وہ خدا سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا اور پھر کیا خدا نے پچیس سال بعد اسے اولاد دی ہے پچیس سال بعد اس کو اولاد ملتی ہے پچیس سال بعد اس نے خداوند کی بات کو مانا ہے پچیس سال بعد اس کو اولاد ملتی ہے تو یہ ہے عشق کا دریا یہ ہے عشق کی ابتدا جب انسان خدا کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سہلاب عشق کو بجا نہیں سکتا اب آپ کے اور میرے درمیان کوئی بھی ایسی چیز دنیا کی آ جائے تو ہمیں یسو مسی سے جدا نہیں کر سکتی کیونکہ ہم اس میں دوب چکے ہیں اس کی محبت میں ڈیپ لی جا چکے ہیں اور یہ ببتس میں کی طرح ہی ہے کہ جب ہم ڈیپ لی جا چکے تو اٹھیں تو ہم اس میں کامل ہونے شروع ہوگے خدا کا شکر ہے تو اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوتھ کا کیا عشق نہیں تھا یا جس نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ لے جاؤ یہ مرد کو نہیں جانتی لیکن ان کو نہیں کچھ کہو جو میرے پاس دو آدمی آئے ہیں ان کو کچھ نہ کہو جو دو آدمی میرے پاس ہیں یہ وہ شخص تھا صدوم امورہ میں جو ان کے سامنے ایک اچھا انسان تھا راستباز انسان تھا ان سب کے سامنے اس قوم کے سامنے اور کئی فیصلے ان کے کرتا تھا اور اس کو معتبر بنایا گیا تھا اب ان کے پاس ہی وہ دو فرشتے آئے ان کو پتا چلا وہ ان کو آئے اور وہ چاہتے تھے اس کو ان کے ساتھ بدکاری کرے لیکن اس شخص نے کیا کہا کہ آپ ان کے ساتھ کچھ نہ کریں یہ ہے وہ خدا کے ساتھ یہ وہی فرشتے دو تھے جو ابراہام کے پاس آئے تھے خداوند پھر چلا گیا اور وہ دو فرشتے جو تھے صدوم امورہ کے پاس تباہ کرنے کے لئے آئے آج عشق کی بات جب چلی ہے تو یہ سامنے آپ دیکھیں کہ سندر سنگھ سوامی نے کیا کیا پہلی رات اپنی بیوی سے کہا کہ میرا خداوند کہاں آئے میں اسے دوننا چاہتا ہوں میری محبت اس کے ساتھ ہے میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں میں اس کی جو ہے خدمت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں وہ اسی رات نکلا اور خداوند کی تلاش کرنے لگا اور پھر اس نے ایسا خداوند کو پایا کہ پھر اس نے واپس جانے کی بجائے خداوند کی تمام خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دی پھر آخر کو جا کر طبت میں جا کر وہ شہید ہوا تو یہ عشق تھا تو عشق کیا ہے سلاب سلاب جو ہے عشق کو دبا نہیں سکتا گجا نہیں سکتا سوری تو آپ کے اندر جو لاؤ لگی ہے محبت کی وہ خداوند کے کلام کی ہے نہ کہ دنیا داری کی ہے خداوند کے کلام کی لاؤ لگی ہوئی آپ کے اندر اور محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی اور سب کچھ سہ لیتی ہے یہ بات ہے ایک سب سے بڑی بات کہ سب کچھ سہ لیتی ہے جب پلوس کو خدا سے محبت ہوئی عشق ہوا تو اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تین دن تک بھوکا رہا اور کچھ نہ کھایا نہ پیا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ خدا کا بندہ میرے پاس آئے اور میری آنکھوں کو دعا کرے اور کھولے اور جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ سب کچھ ممکن ہو گیا تو اس کے بعد اس نے پھر نہ دیکھا کہ میں کون ہوں بلکہ اس نے کہا خداوند مجھ میں سمایا ہے اور میں نے اس سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اب میں آگے بڑھوں گا اور خدا کی خدمت کروں گا اور یقین جانی ہے کہ اس نے اتنی خدمت کی کہ تحریری اس کی خدمت بھی آپ کے سامنے آئی کلام میں لکھا ہے کہ اس نے بڑے بڑے شہروں میں جا کر خداوند کی منادی کی اور ایسی خدمت کی اس کے پاس خداوند نے ایسی قوت اور طاقت کو رکھ دیا تاکہ لوگوں کا بدلاؤ ہو لوگ اس کی طرف کی زندگی پائیں کیونکہ بتوں میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی اور دنیا کے خدا میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی بلکہ ہمارا زندہ خدا آسمانوں کا خدا جو ہے اس میں ساری طاقت اور پائی جاتی ہے اس شخص نے اپنی جان دینے تک اپنی جان دینے تک وفادار رہا اور یہ وہ شخص ہے جس نے ایک سو پچانوے کوڑے کھائے ایک سو پچانوے کوڑے کھانے والا شخص مار کھائی اور پھر زنجیروں سے جکڑا گیا اور مختلف مقامات پر اسے سانپ ڈھنس گئے اور بڑی قید میں رہا اور پھر بار میں رہا اور ٹاپووں پر چلا گیا تباہی کے عالم میں رہا لیکن اس نے خدا ونجیس مسیح کے ساتھ جو عشق کیا تھا محبت کی تھی اسے قائم رکھا آج آپ بھی جو مسیح میں پھل آ چکے ہیں ان پھلوں کو قائم رکھیں کیونکہ وہ کہتا ہے اے کلام مقدس میں اے باد شمار بیدار ہو کہ اٹھ تیار ہو اس بات کے لیے کہ تو اس جگہ سے گزر تاکہ لوگ جو ہیں وہ خداون میں ایک ہو جائیں اور لوگ جو ہیں خداون میں ترقی کر جائیں اور وہ خشبو پھیلے ان میں سے کونسی خشبو پھیلے محبت کی کلام کی منادی پھیلے اور لوگ دوسرے مختلف لوگ ہیں ایمان لاکر ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جائے آج ہماری زندگی سے کوئی بدلاؤ نہیں آتا کسی کا تو پھر جان لے کہ آپ بھی نہیں بدلے اور نہ کوئی اور بدل سکتا ہے مریم مقدلینی کو دیکھیں اس کی بڑی مثال پائی جاتی ہے بہت بڑی مثال اس کی پائی جاتی ہے جب اس نے خداون جس مسیح کو قبول کر لیا وہ جان گئے کہ اس نے میرے گناہ ماف کر دی ہیں اور وہ سات سات رہی اور سات سات رہتے جہاں تک کہ وہ سلیپ کے نیچے بھی وہ سات تھی اور اسے اس بات کا علم ہمیں ہونا چاہیے کہ جب وہ قبر پہ گئی تو سب سے پہلے یسو مسیح کو اسی نے دیکھا پترس تو بعد میں آیا شکر تو بعد میں آئے اس نے دیکھا جب اسے سلیپ دی جا رہی تھی تو اس نے دیکھا یہ اس کی قربانی تھی یہ اس کی لگن تھی یہ خداون یسو مسیح سے محبت تھی اور عشق کا یہی چلسلہ کہ جب ہم گہری جو ہے نا محبت رکھتے ہیں کسی سے تو ہم اس کی حدوں کو پار کر جاتے ہیں جو بھی وہ کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں آج آپ خداون یسو مسیح سے عشق کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو اس کی سب باتیں مانے اور یہی سب سے بڑی بات ہے اس کی کہ تم آپس میں بڑی محبت رکھو کیونکہ محبت بہت سے گناہوں کو پردہ ڈال دیتی گناہوں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ آستر کو اس نے قوم سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنی قوم کی خاطر قوم کی خاطر روزہ رکھا روزے میں ٹھہری تین دن کا ایک ہی روزہ رکھا بعد میں اس نے اپنی موت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بادشاہ کے قدموں میں جا کر آسے کو ہاتھ لگایا اور جب بادشاہ نے آسا اس کی طرف کر دیا تو اس کی معافی تھی کہ اب اسے کوش نہیں کہا جائے گا اس نے پھر وہ فریاد منت کی کہ میری قوم کو مارا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا اس نے کہا یہ کیسے ہوا تو اس نے سب کچھ بتایا یہ ہے محبت اور یہ ہے قوم سے عشق اور قربانی دینی اور خدا کے ساتھ ساتھ چلنا اور بڑی مثال ہے ہم دیکھتے ہیں اپنے خدا اور ہمیں سکھایا کہ تمہیں ایک دوسرے سے محبت کرو اور اس محبت میں آکے تو اس نے اپنی جان دی تھی اور کس طرح دی تھی محبت کے خاطر اس نے اپنی جان دی ہے کوئی تو کسی کی خاطر اپنی جان دے نہیں سکتا لیکن یسو مسیح نے اپنی جان دے کر ہمیں یہ سکھایا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا حق دار ٹھرا دیا ہے اور معافی ہمیں ملی ہے نجات کی شادمانی اور خوشی میں ہم آئے ہیں اور یسو مسیح پر ظلم جتنے ڈھائے گئے وہ ابتدائی جو بات تھی ابتدائی سے اس پر حملے ہونے شروع ہو گئے اور اس کو مارنے کی کوشش کی گئی اور یسو مسیح پر بچپن سے ہی لے کر آخر تک شیطان نے کاروائی کرتا آیا کرتا آیا تاکہ یہ ختم ہو جائے یہ بات اس کے دل میں نہ رہے اور اس کو گت سمنی باغ میں بھی گھیرا اور وہ پھر بھی ازمائشوں سے نکلا آج ہم اس جگہ ہیں جہاں خدا کے پھل پک رہے ہیں اور یہ بنیاد بن رہی ہے کہ ہم اس کے سامنے ٹھہرے اور بڑی خوشی کے ساتھ اسے قبول کریں میرا محبوب اپنے باغ میں آئے یہ ویلکم کر رہا ہے ویلکم کر رہا ہے خدا کا بندہ کہ میرا محبوب یسو مسی میرے باغ میں آئے میرے مقام پر آئے یعنی دنیا میں واپس آئے یسو مسی کی آمد ثانی کا وقت آن پہنچا ہے کہ وہ دوبارہ آئے اور پھر دیکھیں کون سا ایسا درخت جس میں اچھے پھل لگے کون سا ایسا درخت جس ہوں گے آپ امرودوں کا باغ لگا لیں جب آپ کو کوئی اچھے امرود نظر آ رہے ہوں گے اچھا پھل پکا نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس درخت کے پاس ہی پہنچیں گے یہی بات ہے اچھے پھلوں کی امید ہمیں رکھنی چاہیے اچھے پھلوں کے ہم کوشاں رہے اور خدا یس مسی کے ساتھ ہمیشہ چلتے رہے کیونکہ اس نے زندگی کا منبع ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہماری بہتری یہی اسی میں ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلے نینوہ کے شہر کے لوگوں نے جب یونہ کی بات مان لی تو فورا انہوں نے یہ فیصلہ کیا میرے عزیزو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے انہوں نے اپنی نیت کو بدلا جب تک کوئی اپنی نیت کو بدلتا نہیں تو چالیس کی بجائے اسی روزے رکھ لیں کوئی فیدا نہیں جب آپ کی روز کو خدا من دیکھے گا کہ اس نے تبدیل کر لیا تو روزہ اس کے لیے صحیح ہے اور وہی روزہ قبول ہے جو آپ اپنی عادات کو چھوڑ دیتے ہیں تبدیلی کر لیتے ہیں اور اس میں سے نکلنے کی قوت مانگتے ہیں روزے میں اگر آپ اپنی تمام ان باتوں سے جو ترق کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کریں گے تو روزہ قبول ہے اگر آپ دنیا کے لیے تو دعائیں کرتے رہتے ہر ایک بات کے لیے ہم دعائیں کرتے لیکن آپ نے اندر جو بات ہے جو پکی ہو چکی ہے یعنی کہ خدا اس روش کو پسند نہیں کرتا ہم میں اس کو ختم نہیں کرتے ہمیشہ کے لیے تو ہم خدا کے نزدیک روزے دار ہو کر بھی کچھ ہمی نہیں حاصل کر سکتے یقینا نہیں کچھ حاصل کر اس لیے ازمائشوں کا تو آنا ضرور ہے اور ہماری ازمائش جو ہمیں پختہ کرتی ہے مضبوط کرتی ہے بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے اور محبت اور ازمائش جو ہے یہ جاتے ہیں اور جب ہم ازمائش جاتے ہیں تو ہمارا محبوب جو ہے ہمارا جو خداوند ہے ہمیں پسند کرتا ہے اور ہماری طرف توجہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم پکارو تو میں تمہیں جواب دوں گا ہنوز تم کہہ بھی نہ چکو گے تو میں تمہاری سن گا یہ بعد ہنڈرڈ پرسن شور ہے کہ جب ہم پکارتے ہیں اس کو وہ ہمیں جواب دیتا ہے اور جب ہم کچھ مانتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے لیکن کب جب ہم اس کی بات کو مانتے ہیں اس کے بتائے ہوئے حکموں کی تعمیر کرتے ہیں اور اس کے بتائے حکموں کی تعمیر سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم دوسروں سے محبت رکھیں غم زدہ انسانوں کے اور بے دل انسانوں کے پاس جائیں اور جو بھٹکے ہوئے ہیں رائے حق سے ان سے رابطہ کریں تاکہ وہ لوٹ کے آئیں اور وہ مقامات پھر آ جائیں جہاں سے وہ گے تھے اور خدا مند چاہتا ہے کہ گیا تو بٹوارے کو دو دینار دیئے تاکہ اس کی خبرگیری کرے اور اسے بلا چنگا کرے تو یہی خدا مند چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا برطاؤ کریں اور جو بٹکا ہے جو مشکل میں پریشانی میں اس کی مدد کریں اور خدا جانتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے تو خدا ہی سے محبت رکھتے ہیں ایک شخص نے تو فرشتہ لکھ رہا تھا تو آدم نے جا کہ یہ کیا لکھ رہے ہو اس نے کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اس میں کیا لکھ رہے ہو تم میں یہ لکھ رہا ہوں کہ جو خدا سے محبت رکھتے ہیں ان کے نام لکھ انسانوں سے محبت رکھتے ہیں وہ سب سے بہترین ہیں یہ نہیں تم لکھ ہو گئے اس نے کہ خدا سے محبت کرنے والے وہ ہی لوگ ہیں جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور محبت جو ہے یہ کامل کرتی ہے انسان کو اور محبت بدی نہیں کرتی شیخی نہیں مارتی نازبہ کام نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی جنجلاتی نہیں بد گمانی سے خوش نہیں ہوتی تو یہ تمام باتیں صفات ہیں محبت کی اور یہ محبت ہمارے دلوں میں خدا نیس مسی نے ڈالی ہے جب اس نے صلیب پر جانا تھا تو کانٹوں کا تاج دھرا گیا بہن اکلا خون اور بہتا بہتا خون نیچے جا رہا تھا یہ محبت ہے کہ اس نے وہاں انکار نہیں کیا بلکہ اس نے صلیب گوارہ کی اور لانتی موت گوارہ کی پھر اس نے مسلوب ہو کر اپنا ہی خون لے کر پاک مکان کی طرف گیا اور اسے پیش کر دیا کیونکہ عالم بالا پر اصل مکام جو تھا پاک ترین مکان وہ عالم بالا پر ہے یہ تو عقص موسیٰ نے بنایا تھا عالم بالا پر جو اصل تھا اس کو وہ اپنا خون لے کر عالم بالا پر چلا گیا اور ہمیں کیا کرائی عبدی خلاصی کرائی عبدی کا لفظ ہے کہ ہمیشہ کی خلاصی اس نے کرا دی اور یہ ہے عشق اور یہ ہے محبت جو قائم کرتی ہے ہمیں اور سلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا یہ بات ہے کہ کوئی بار آجاتی ہے کوئی مشکل آجاتی ہے ہمارے اوپر تو ہمارے دلوں سے خداوند کی محبت جانی نہیں چاہیے قائم رہنی چاہیے اور اس کے لئے ہمیں ہر قربانی کے لئے بھی تیار رہنا چاہیے اور بڑی مشکل اور محنت کے ساتھ جب ہم خداوند کی خدمت میں رہتے ہیں خدمت گزاری میں کام کرتے ہیں تو ہم انعام بھی پائیں گے اور وہ نام مرجھانے والا سیرہ ہمیں ملے گا جو پہنایا جائے گا اور کلام ہمیں بکشے گا ہمیشہ کی زندگی کا جو ہم نے پانا ہے مستقبل میں کیونکہ مستقبل دکھایا جاتا ہے کلام سارا مستقبل دکھاتا ہے ماضی حال مستقبل دکھاتا ہے جب مستقبل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں پھر خدا کے بندوں نے کہا یسو مسیح نے جب اپنے گردوں سے کہ تم کیا مجھے سمجھتے ہو کیا جانتے ہو تو اس نے کہا ہم تمہیں خدا کا بیٹا جانتے ہیں تو ہم تو تیرے لیے سب کچھ چھوڑ کے آگے ہیں یہ نہیں عام چیزیں نہیں چھوڑ کے آگے شاید کوئی سمجھتا ہو اپنے بال بچے چھوڑ دی یہ چھوڑ نہیں انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہم نے مارے دل میں جو تھا وہ ہم سب کچھ چھوڑ کے آگے ہیں پیچھے ترک کر کے آگے ہیں اپنی خواہش ترک کر کے آگے ہیں اپنی بہترین زندگی جو گزارنے کی کوشش کر رہے تھے دنیوی اس کو چھوڑ دیا ہم نے وہ چھوڑ کے آئے ہیں ہم اس طرح ہوتا ہے کہ خدامن یسمسی خدامن یسمسی نے خدا یسمسی نے خدا سے کہا جو جلال تو نے مجھے دیا ہے یہ جلال میں نے ان کو دیا ہے تا کہ یہ قائم رہے اور بڑھے آج اس کا جلال اور اس کی برکت ہم پر ہے اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے ہوئے ہیں اس بات کو ہاتھ سے جانے نہ دیں بلکہ قائم رہیں کیونکہ وقت نزدیک آن پہنچا ہے اور خدامن یسمسی آنے والا ہے اور لکھا ہے کہ میرا محبوب اپنے باغ میں آئے اور اپنے لذیذ میوے کھائے وہ خوشی کے ساتھ ہمیں لینے کے لئے شامل ہوگے آج ہم بھی تیار رہیں اس کی آمد ثانی کے لئے ہمیشہ کی زندگی کے لئے عبدی نجات کے لئے خود قائم ہوں اپنے عزیزوں کو قائم کریں اور آنے والے وقت کو بتائیں کہ ان قریب یسمسی نصرنگ پھونکتے ہی آ جائے اور تبدیل ہی ہو مسیح کی پاور کرے گی یہ قوت کرے گی طاقت کرے گی اس نے خود از خود زندہ ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ مرد زندہ کیے جائیں گے قیامت ہوگی ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور اسی میں ہم چل رہے ہیں خدا کا شکر ہے کہ اس کلام سے ہم نے جو کچھ سیکھ ہے یہ ہوگی سیکھ سیکھ Appeed شکریہ